ہم چاہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت وہ سارے لوگ جو اپنی بیوی کی سنتے ہیں مانتے ہیں ڈرتے ہیں وہ ہماری دائی طرف آ جائے ان سب کی پتنیوں کو بھی یہاں بلائی جائے اور ان کے سامنے دوبارہ ان سے یہی پرشن پوچھا جائے اور اگر ان میں سے کوئی بھی جھوٹ بول رہا ہو تو اسی وقت اس کا سر کلم کیا جائے آپ کو یہ کشٹ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کیوں کیا آپ کو میرا نتیا نہیں دیکھ رہا ہے گھر کی مرگی دھال برابر موٹی مرگی دھال برابر ہو سکتی ہے دھال برابر نہیں موزامبیوں کے موٹی ہے یہ ایک ایک اصلی یہ لیجیے آپ کی چال بابارہ بیربل آج بس جیتتا ہی جا رہے ہو بھاراج یہ جوہ چیز ہی ایسی ہے کوئی آج جیتتا ہے تو کل ہارتا ہے پرسو جیتتا ہے تو ترسو ہارتا ہے ہاں مجھے بتا ہے کہ کیا کرنا ہے اب میں ایک دن چھوڑ کے کھلا کروں گا ہے نا چھپ رہے ہیں بھانجے آپ چال چلیئے آپ سب کچھ ہار چکے ہیں اببہ حضور اب پاسے میں پھیکوں گا اور داؤ پہ لگاتا ہوں یہ راج محل کیا یہ محل آپ کے اببہ حضور کا ہے کیا مطلب آپ کا نہیں ہے اپنے سالوں سے ہم کرائے کے محل میں رہ رہے تھے ہمیں نہیں کھیلنا یہ کھیل ویل آپ کو اپنا یہ کرائے کا محل مبارک ہو جا بنا گستا کی ماف مجھے اچانک کچھ کامیاد آگیا ہے مجھے بھی جانا ہے چھما کیجئے مہاراج چل 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 بیرمال یہ بات سمجھ میں نہیں آئی سمجھے کا گھنٹہ بچتے ہی سب پہ کونسا بھوت سوار ہو جاتا ہے بھوت نہیں مہاراج بھوت نہیں یہ سب لوگ اپنے پتنیوں کے پاس گئے ہیں ورنہ رات بھر کھانا نہیں ملے گا پتہ نہیں لوگ اپنی بیویوں سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں رانی صاحبہ کہا ہے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ رانی صاحبہ کو آج آنے دیجئے پھر دیکھتے ہیں مہاراج سب لوگ اپنے پتنیوں کی سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کیا راجہ کیا پراجہ یہ بات ہے اس کا فیصلہ کل ہم سب کے سامنے کریں جنتہ دربار کی کاروائی شروع کرنے سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے دربار میں موجود جو سبی لوگ ہیں ان پہ سے کون کون اپنی بیوی کی سنتا ہے اپنی بیوی کی مانتا ہے اپنی بیوی سے ڈرتا ہے جہاں پناہ یہ ایک کیسا پرشن ہے ویسا ہی پرشنہ ہے بلدیو جیسا آپ نے سنا ہم چاہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت وہ سارے لوگ جو اپنی بیوی کی سنتے ہیں مانتے ہیں ڈرتے ہیں وہ ہماری دائیں طرف آ جائے اور وہ سبی لوگ جو نہیں ڈرتے شورویر ہے وہ ہماری بائیں طرف آ جائے دیکھا بیربل ہم نے کہا تھا تم غلط ہو بیربل ہم صحیح ہیں ان سب کی پتنیوں کو بھی یہاں بلایا جائے اور ان کے سامنے دوبارہ ان سے یہی پرشن پوچھا جائے اور اگر ان میں سے کوئی بھی جھوٹ بول رہا ہو تو اسی وقت اس کا سر کلم کیا جائے دیکھا جا پنا سب ہی اپنی پتنیوں سے ڈرتے ہیں اور سب کو اپنی پتنیوں کی سننی اور ماننی بھی پڑھتے ہیں لیکن سارے نہیں بیربل ہم بادشاہ ہیں ہماری رگوں میں مگلیا خون دوڑ رہا ہے جو نہ کبھی تلوار سے ڈرائے اور نہ سلوار سے یعنی عورت سے جو پنا رانی صاحبہ راجستان سے راجمہر پدار چکی ہے اور آپ کو ترند ملنے کے لیے بولاوہ بھیجائے رانی صاحبہ لوٹ آئی چلو چلو رانی صاحبہ سے کہیے کہ ہمیں آنے میں تھوڑی دیر لگے گی مطلب ترند آ رہے ہیں مطلب ترند دیر سے آ رہے ہیں دیر لگے گی لیکن ترند آ رہے ہیں جاپنا میرے خیال سے آپ کو جانا چھے مہارانی صاحبہ اتنے دنوں بعد محل لوٹی ہیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی ان کے انتظار کا امتحان لینا ٹھیک نہیں ہے صحیح کہا عبیربل یہ تم نے بلکل صحیح کہا نہیں مطلب رانی صاحبہ اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں ہمارا دیدار کرنا چاہتی ہیں تو اس میں غلط ہی کیا ہے ہم بادشاہ ہیں لیکن ان کے شوہر بھی تو ہیں بس جا کر رانی صاحبہ سے ملیں گے دو چار حکم سنائیں گے انہیں اور پھر ہم لوٹ آئیں گے پھر بھی اگر ہمیں لوٹنے میں تھوڑا وقت لگ گیا تو تم وہ اپنے دربار میں ہم کیا کہتے ہیں وہ تک لیا وقت لیا وہ سب کہہ دینا ٹھیک ہے جی حضور جا بنا ایک چھوٹی سی گزارش ہے کیا ہم آج دوبارہ چوسر کا کاریگرم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سمئے ہو تو سمئے ہے ہمارے پاس بیربل سمئے ہے ہم تمہارے ساتھ چوسر ضرور کھیلیں رانی صاحبہ رانی صاحبہ آپ آ گئیں آپ آئیے آئیے اب فرصت ملی ہے جناب کو ہم تو آپ کے انتظار میں سوک سوک کے کٹا ہو گئے ہیں برگت کے پیڑ جیسا کٹا جب نے پہلی بار دیکھا ہے کیا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہم کب سے آئے ہیں اور آپ ہم آئے ہیں صاحبہ ہم بادشاہ ہیں ہم دربار کا دھیان رکھتے ہیں دربار 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 آئی کوئی دربار ہے کی نہیں آپ کا بادشاہوں کے بھی دربار ہوتے ہیں ہاں اور یہ کیا دربار ہے دربار تو ہمارے میکے میں ہوا کرتا تھا اور کیا دربار تھا کیا دربار دربار گھر نام کا تو ایک پورا شہر پھڑا کیا تھا کبھی جا کے دیکھے گا کہاں کی بات کہاں لے کر جا رہی ہیں بس ہماری باتیں بھی بری لگ رہی آپ شادی سے پہلے دللی سے اچمیر تک بس ایک چھلک ہماری دیکھنے آیا کرتے تھے ارے ایک بڑے سے ہاتھی پہ بیوں ایک چھوٹا ہاتھی کیا نظارہ تھا وہ ردبہ وہ شان وہ سونڈ اس ہاتھی کی جس پر آپ بیٹھ کر آتے تھے دلکھر آنی صاحبہ ہم ایک باچشاہ ہیں آجشا کہ تمہیں ضمیداریاں ہو پتہ ہے پتہ ہے آپ کی ساری ضمیداریاں ہمیں پتہ ہے مدیرہ پان کرنا رات رات بھر نتھی دیکھنا اور بے وچے کچھ بات نہ ہو تو جشن مناتے رہنا صاحبات حضور نے بات کو بڑا رہی ہیں ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ چوستر کھلنے ہم نے بیربل سے وعدہ کیا چوستر چوستر کھلنے جا رہے ہیں آپ ایسا نہیں کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دو چار پیاری باتیں سنیں مطلب کرتے جائے یہ فرانس ایب آپ چاہتی کیا ہے مطلب کہ ہم کیا کرے کرے کیا ہم کیا آپ کے دل سے پوچھیں ہمیں کیا پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہم جائیں تو ہم چاہتے ہیں تے تھا یہ پہلے سے تے تھا کہ آپ جانے والے ہو رانی صاحبہ ہم جاتے ہیں اور جا کر بیربل سے کہتے ہیں کہ ہم چوستر کھلنے نہیں آ رہے یہ کہنے جاتے ہیں یعنی کہ ہم جاتے ہیں اور جا کر آتے ہیں ویسے آپ کی مرضی پھر یہ مت کہنا کہ ہماری وجہ سے آپ کا فیصلہ بدلہ آپ نے ویسے ہمارے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر ہماری برائی نہ کرے رانی صاحبہ آپ کی ساری باتیں ہم سمجھ گئے آپ نے جو کچھ بھی کھا وہ ہم سمجھ گئے آپ اتنی دیر سے جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ سب ہم سمجھ رہے ہیں کیا اب ہم جائیں ہم کون ہوتے آپ کو روکنے والے ہم نے آپ کو روکا کیا آپ نے ہمیں وہ ادھکار دیا کیا کبھی نہیں دیا آپ نے کوئی ادھکار دیا ہی نہیں ہمیں جائیں ٹھیک ہے تو ہم جا رہے ہیں جائیں کیا آپ بیچ میں رکھے آپ نے اسے ہٹائیے نا ہمارے مائکے کے دیرہ آپ کے مائکے میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کے مائکے میں آداب جا پنا آئیے بیٹھئے نہیں نہیں ہم بیٹھ نہیں سکتے وہ درد ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے گڑسواری کچھ زیادہ کر لی گئے نہیں 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 گھوڑی تو خوچ سوار ہو گئی تھی ہاں مطلب نہیں وہاں نہیں وہاں نہیں وہاں ہمیں تر تر میں درد ہو رہا ہے سردرد ہو رہا ہے ہمیں سردرد تو یہ لیجے دوائی بالکل تکسیر ہے چھٹکی بجاتے ہی سردرد گائب دوائی ٹھیک ہے ہم 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 اسے پانی کے ساتھ اپنے کچھ میں لے لیں گے پانی تو حضور یہ ہے پانی پانی بھی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ دوائی کھالی پیٹ تو نہیں لی جا سکتی تو ہم یہ مت کہنا تمہارے پاس کھانا بھی ہے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دوائی کھالی پیٹ ہی لی جاتی اہم ویسے بیربل ایک بات بتاؤ تمہیں پتا کیسے چلا کہ ہمیں سردرد ہونے والا ہے سچ کہوں مہاراج تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو سردرد ہونے والا ہے حال مگر مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ آپ کو سردرد ہے ہی نہیں درد کہیں اور ہے اور آپ ڈھونڈ کہیں اور ہیں سچ کہہ رہے ہو بیربل اب تم سے کیا چھپائیں کیا راجہ کیا پرجہ بیویوں کے سامنے سب بے چارے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ بیویاں ایسی ہوتی کیوں ہیں بیربل مہاراج پتنی کا دھرم ہوتا ہے پتی کی سیوہ کرنا اور پھر زندگی بھر اس سیوہ کا بدلہ لینا لیکن ہم تو اپنی کوئی سیوہ کرواتے بھی نہیں ہیں اب یہ سوچو کہ اگر ہم اپنی سیوہ کروانا شروع کر دے تب ہمارا کیا حچ رو ہوگا بھراج شادی ایک ایسا جنگل ہے جہاں خطرناک سے خطرناک شیر کا بھی شکار خوبصورت ہرنیا کر لیتے ہیں خوبصورت ہرنیا خوبصورت ہرنیا خوبصورت ہرنیا یہی پرم ستی ہے مہاراج واہ بیربل واہ واہ ماننا پڑے گا بیربل کیا پری بھاشا ہے مطلب ہر مرض کی دوا ہے تمہانے پاس اب بس یہ بتاؤ کہ یہ بیوی نام کا جو مرض ہے اس کی دوا ہے ہم مہاراج ایک بات بتائی کیا آج ساری رات آپ جشن مناتے ہوئے مدیرہ پان کرتے ہوئے عروشی کا نتے دیکھنا چاہیں گے جو ممکن ہو بیربل اگر ہم اسی کی بات کریں تو بہتر ہوگا یہاں ہم تمہارے ساتھ چوسر نہیں کھیل پا رہے ہیں اور تم جشن کی باتیں کر رہے ہو کمال کرتے ہو ایسا ہی ہوگا مہاراج آپ جشن بھی منائیں گے اور نتے بھی دیکھیں گے بلکہ مہارانی صاحبہ خود آپ کو جشن منانے کی منتیں کریں گے دھکے مار کر آپ کو جانے کے لئے کہیں گے بس اس کے لئے آپ کو وپریت منوویجیاں کا پریوک کرنا پڑے وپریت منوویجیاں اوہ! 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 یہ فضول خرچ یہ آئی عیاشی سارے کے سارے مفتکور ہمارے ہی محل میں بس گئے ہیں کیا کہاں آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں رانی صاحبہ ان منتریوں کی بات کر رہے ہیں ہمارے نام کا جشن رکھا ہے انہوں نے جس میں کہہ رہے ہیں کہ اُر وشن رت کے کرے گی اور مدیرہ انہوں نے مدھرائے سے تو مدیرہ مانگوائی ہے ہم بتا رہے ہیں شاہی تجوری کو تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ان کا گھر کا کنوان ہے جب چاہاں پانی نکال لیا اس میں سے ہم نہیں جائیں گے اس جشن وشن میں نہیں جائیں گے اپنا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ارے وہ ایک دم درست ہے رانی صاحبہ لیکن ہم نے بھی ان کو سمجھایا زید کر رہے ہیں اتنی یہ سارے کے سارے منتری ارے ہم کہہ رہے ہیں ان سے کہ ہم اپنی رانی صاحبہ کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ نے مہکے میں کیا کیا خریدا کیا کیا لیا مطلب آپ کی چھوٹی چھوٹی خریدداری کی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے ہم حساب بھی تو لینا چاہتے ہیں آپ کا کیا کیا کہا آپ نے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو خود گھومانے لے جائیں گے ہم خریدداری کروائیں گے آپ کی اپنے پسند سے خریدداری کروائیں گے اپنے حساب سے ہمارا فرض بنتا ہے نہیں نہیں آپ کو اتنی مہنت کرنے کے کیا ضرورت ہے جہاں پناہ رانی صاحبہ اس میں مہنت کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے ہم آپ کے ساتھ وقت بتانا چاہتے ہیں رانی صاحبہ بس بس ہم نے تیہ کر لیا ہے اگلے دو سال تک آپ مہ کے نہیں جائیں گے کیوں کیونکہ ہم آپ کو گھومائیں گے نئے نئے کلوں میں لے کر جائیں گے آپ کو آہ ایک ایک سپاہی سے اپنے راج کے ایک ایک سپاہی سے ملوائیں گے آپ کو اس کے گھر لے جائیں گے اس کی دنیا دکھائیں گے ہم آپ کو ہرے نئے نہیں جہا پناہ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہرے آپ تو جشن میں چاہیے اور لوگوں نے اتنی مہنت سے اتنی تیاریا کی ہے آپ کے لئے اور سوچھے پروشی کا کیا ہوگا اسے بہت برا لگے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹے ہم بادشاہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف دربار میں دکھائی دیں گے ہمارا بھی گھر بار ہے آرے کیا گھر بار گھر بار گھر بار ہاں آپ بادشاہ ہو روز روز دربار میں بیٹھتے ہو اور تھک جاتے ہو آپ کو جشن میں جانا چاہیے اب جائیے اب جائیے لیکن یہ کیسے جا سکتے ہم اتنا خرچہ فضول کا آرے آپ بادشاہ ہو کوئی کھجانچی نہیں کیا فضول کا خرچہ خرچہ جائیے جشن میں جائیے ہم جاتے ہیں جاتے ہیں اب جاتے جاتے ہیں آپ کے لئے ایک شاہی پان مانگوا دیں ہاں ضرور اور آپ کے لئے بھی مانگوا دیجئے نہیں نہیں ہم تو اس کے بنا بھی اپنا مو بند رکھ سکتے ہیں باہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ایرانی کھجور کھائیے نہیں بلدیو آج تو آسمان سے گرے اور ہم خجور میں بھی نہیں اٹکے تشریف رکھئے آج ہم بہت خوش ہیں ہمارا ٹوٹ کا بڑا کام آیا بیربل کون سا ٹوٹ کا مہاراج وپریت منو وی گیا تم نے جیسا کہا ہم نے ویسا ہی کیا ہم جو کرنا چاہتے تھے اس کے بلکل وپریت ہم نے کہا اور رانی صاحبہ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں دھکے مار کر جشن منانے کے لئے بھیج دیا بہی جنت ہے تو یہی ہے بیربل ارے جنت سے یاد آیا ہم نے سنایا کہ جنت میں بیویوں کو ساتھ نہیں رہنے دیتے کیا یہ سچ ہے سچ ہے مہاراج اسی لئے تو اسے جنت کہتے ہیں مہاراج ارے بلدیو کھر چھوڑیے چلیے انریتیا دیکھنے کا کاریکرم شروع کرتے ہیں ہاں چلیے تم بھی انریتیا دیکھو گے کس کا ہم کر دے نہیں ہمیں آتا ہے سیکھا ہے ہم نے صرف آپ کے لئے سیکھا ہے ہم نے ہاں چلیے جاپنا ایران کے راجہ آئے ہیں اور آپ کے لئے خاص محفل رکھی ہے ہاں 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 اس کے بارے میں تو ہم بھولی گئے ہاں پہنا ہاں بھائی سا بولیے جہاں پناہ اکبر کیا ہوا انہیں جہاں پناہ اکبر کیا یہ کیا کہہ رہا بھائی سا آہ 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 ہم تب ہم سوچے کہ آج اتنے بدلے بدلے سے کیوں ہے یہ ان کا منو وجیان تھا ان دو چطوروں کو سبق سکھانا ہی پڑے گا بھائیسا یہ ارواسی رہ کان گئی جہاں پناہ سپائی تم نے پتا کیا ارواسی کان ہے مہاراج میں نے تو انہیں مہارانی سائبہ کے کمرے کی اور جاتے ہوئے دیکھا تھا ہم یہاں نردی کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ تو ہماری توہین ہے اس گستاکی کی سزا ارواسی کو ضرور دی جائے گی چھوڑو چھوڑو نہیں ایسا ایسے ایسے باس رکھے رکھے ایسے 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 رانی سائبہ آپ کو یہ کشٹ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کیوں کیوں نہیں اٹھا سکتی میں یہ کشٹ کیا آپ کو میرا نتیا نہیں دیکھ رہا ہے ہم آپ کے لئے اتنا کچھ کرتے ہیں اور آپ ہمارے لئے اتنا سا نہیں کر سکتے گھر کی مورگی دھال برابر اتنی موٹی مورگی ڈھال برابر ہو سکتی ہے ڈھال برابر نہیں کیا ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب آپ کو شوبہ نہیں دیتا ہے یہ اگر آپ کی کمر میں لچک پڑ جائے تو کیا فائدہ مہاراج یہ مت بھولیے یہ ایک زمانہ تھا جب آپ ہماری کٹیلی کمر کے دیوانے ہوا کرتے تھے ٹھے ہم تو کہہ رہے کہ یہ اچانک نریتی سیکھنے کا خیال آپ کے ذہن میں آیا کہا سے ارے وہ بھائی سا نے نہیں میرا مطلب یہ ہے مہاراج کہ ہم پتنیوں کا دھرم ہوتا ہے ہمارے پتیوں کو خوش کرنا ہے نا سمجھ گئے بلدیو کے بارے میں یہ ہم سمجھ گئے بیویوں کے بھائی ہوتے ہیں ہمیں کسائی ملا ہے بیربل کہا ہے بیربل کہاں رہ گیا بیربل بیربل حاضر ہے حضور اور آپ کے لئے ایک خاص خبر لے کر آیا خبر ہم ساری رکھتے ہیں بیربل ساری خبر ہے ہمیں بلدیو جاپنا ایران کے راجہ آئے ہیں اور آپ کے لئے ایک خاص محفل رکھی ہے ایرانی نرتکیاں ایرانی مدیرہ ایرانی میں یہ دیکھیں ہاں 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 اس کے بارے میں تو ہم بھول ہی گئے ہاں ایرانی نرتکیاں خوبصورت ایرانی نرتکیاں وہ تو اتنی خوبصورت اتنی کٹیلی ہوتی ہیں اور ایسا من مولیتی ہیں کہ ساتھ میں ایران ہی لے جاتی ہیں مہراج آپ بچ کے رہی ہیں ہاں ہاں ان نرتکیاں کا تو کیا کہیں مطلب ہندوستان کی نرتکیاں ان کے سامنے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں آپ نہیں جائیں گے کیوں کہ ابھی ابھی ارواسی نرتکرنے والی ہے آپ انہیں نرتکرنے دیجئے آپ ان کے ساتھ نرتکر سیکھیں ہم کسی اور دن دیکھ لیں گے نہیں آپ مہراج ہو اور ارواسی ہم نے آپ کو یہاں بلائیا اور آپ آگئیں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں دربار میں جائیے ہمارے مہراج کا دل بہل آئیے جائیے نت کیجئے یہ آپ کیا کہہ رہی ہے بہنا آپ تو چپی رہی ہے بھائی ساکھ جہاں پانا لیکن اگر آپ مہفل میں نہیں گئے تو ایران کے راجوں کو بہت برا لگے گا جنگ بھی چھیڑ سکتے ہیں تو آپ کی جگہ کسی نہ کسی کو تو بھیجنا پڑے گا ہاں ہاں کسی نہ کسی کو تو بھیجنا ہی پڑے گا مہاراج آپ بھائی سا کو بھیج دیجے نا وہ آپ کے وزیر ہے نا ہاں کہاں جانا ہے بہنا آپ زیادہ سوال مت کیجئے بھائی سا جہاں بھرپل بھیج رہنا وہاں چلے جائیے بہنا اپنی پہل کے لیے اتنا نہیں کر سکتے بھائی سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بس یہ نقشہ پکڑیے اور اپنی ناک کی سیکھ پر سیدھے 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 چلتے جائیے جب تک ایرانی محفل نہ دیکھے آپ چنتیت نہ ہو مہاراج بلدیو آپ کی سیوا میں حاضر ہے حاضر ہے تو یہاں کیوں ہے جائیے 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 ناک کی سیدھ میں چلتے جائیے بس بہت 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 وہ جا چکی ہے بیربل ویسے بیربل ہم آپ سے بہت خوش ہیں کوئی نہلے پہ دہلا بھی دے دے پھر بھی اککا بیربل کے پاس ہی ہوتا ہے ویسے ایک سوال کا جواب دو ہمارے دربار میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بی بی سے بہت ڈرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں نا نقصان؟ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہے مہاراج فائدہ؟ کیسے؟ شادی شدہ آدمی پہ آپ کتنا بھی چلا ہو وہ کبھی برا نہیں مانتا اور ایک شادی شدہ آدمی یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ حکم کی تعمیل کیسے کی جائے میں تو اس وقت یہ سوچ رہا ہوں مہاراج کہ اس وقت وزیراعظم بلدیو جی کیا کر رہے ہوں یہاں مہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہ موسیقی